کلپنا ایک مدھے بھرگی پروار سے تھی جس نے اپنی اسطحانہ کی پڑھائی پوری کلی اور اب وہ اپنی گھر پر ہی چھوٹے بچوں کو دیو سمپڑھاتی تھی کلپنا کا رنگ ہو رہا تھا اور دیکھنے میں بلکل گڑیا کی طرح تھی کلپنا کے مادہ پتہ اس کی سادھی کے لیے ایک اچھے لڑکے کی تلاس کر رہے تھے تب ہی کلپنا کے ماما ایک لڑکی کی بارے میں بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لڑکا کا نام راہل ہے کلپنا کے مادہ پتہ نے لڑکے کی فوٹو دیکھی اور انہیں لڑکا پسند آ گیا کلپنا نے کہا جب آپ دونوں کو لڑکا پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے اب لڑکا اور لڑکی باروں کے کربار نے مل کر سادھی تاریخ کر دی کلپنا کے مادہ پتہ بہت خوشتے کہ ان کی بیٹی کی سادھی ایک اچھے گھر میں ہو رہی ہے پورے دھون دھام سے کلپنا کے سادھی ہو گئی کلپنا کے سادھی کے اب مہینے بیٹھ گئے تھے اب اس کا پتی راہل پہلے جیسا نہیں رہا کلپنا سے وہ چلچرا سا رہتا تھا راہل اب نہ پہلے جیسا کلپنا کو پیار کرتا تھا اور نہ ہی اس کی باتوں کو مانتا تھا کلپنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے وہ بس رو کر اپنے درد کو کم کرنے کی خوشت کرتی ایک دن کلپنا کو پتا چلا کہ راہل سگرٹ پینے کے بہانے چھت پہ جاتا ہے اور کسی لڑکی سے باتیں کرتا جب کلپنا نے راہل سے پیچھا کہ اب ہو جانا چھت پہ جا کر کس سے بات کرتے ہیں تو اس پہ راہل نے جواب دیا کہ وہ ایرے آفیس کا ایک فرنڈ ہے بس اسی سے باتیں کرتا ہوں اور تم اپنے کام سے مطلب رکھو جادہ سی آئی ڈی بننے کی ضرورت نہیں ہے انگلی صبح جب کلپنا نے راہل سے پوچھا کہ نیہا کون ہے اور وہ کیا لگتی آپ کی میں تمہیں کم بتاؤں دیکھو تم سے پہلے وہ میرے لائف میں آئی کلپنا بولے اب تم دیکھنا میں اس کمینی لڑکی کو کیسے سبق سکاتے ہو نیہا کو جب کلپنا نے کمینی کہا تو راہل نے اس میں کلپنا کو بہت مارا اور اسے کمرے میں بند کر دیا کلپنا کی ساس کو یہ سب پتا تھا پھر بیوائے اپنے بیٹے کے سامنے ایک سبد بھی نہیں بولتی تھی اس دن کلپنا کی طبیعت خراب ہو گئی پھر بھی اسی حالت میں اس نے کھانا بنایا کلپنا یہ ساری باتیں اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی لیکن وہ چاہتی بھی نہیں بتا پا رہی تھی اور جانتی تھی اگر اس کے ماں تفتہ پہ پتہ چلا تو وہ پریسان ہو جائیں گے راہل اب کلپنا کے ساتھ نوکرانی جیسا بیوار کرنے لگا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسے مارتا کلپنا دھیرے دھیرے ڈپریسن کا شتار ہونے لگی اس کے دماغ میں غلط غلط خیال آنے لگے اب نہ وہ سمائے پہ کھانا کھاتی اور نہ ہی سمائے سے کسی سے بات کرتی آخر کار ایک دن کلپنا نے روم میں پھانسی لگا کر آدمتیا کرتی